پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نائب ہے گھر میں تنگ دستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی پریشانی ہو یا اتنی محتاجی ہو یا بیچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نائب حصیفات میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بیٹھتا ہو ظلموں سے تنگ بھی کرتا ہو کوئی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار بھی ہو یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مسئلتیں ہیں یہ ٹل جائیں گی اس وزیفے کا ایک لا جواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سن لیں کیونکہ آج کل بہت سے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وزائف میں نے انہیں کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وزیفہ ایسا ہے ہم جو کریں تو اللہ پاک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ کرنا ہے فجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وزیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نخاصہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تندستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آج دوسری طرف کہ یہ وزیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نخاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے تالیب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے اب اپنے تالیب کو منانی کے لیے اس وزیفے کا جو ہے وزیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بین بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں ہمیں سے کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آپ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے سب کے تو وہ فوراں ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وزیفہ ہے کہ اللہ پاکہ اس میں اتنی کرم نواز ہے اتنی گرمی اتنی رہنک ہے کہ وہ فوراں بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طالب کرنے والا مطلوب جس کو بلائی جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا کرمائے انشاءاللہ آپ یہ وزیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو با آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے عرباری پریشانہ کا عرباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ اگر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے پھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وراد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنے میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ